اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آشیر احمان ہم لوگوں نے کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنف ہیں اسما تارک صاحبہ تو ہم نے گزشتہ چپٹر پڑھا تھا طاقت اور انسان تو چلی اپنا آج کا چپٹر شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے پریشان ہونا چھوڑیے اور مسکرائیے زندگی میں مختلف فیصیز آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں کبھی خوشی کبھی غم کا سائیکل چلتا رہتا ہے جب آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تقلیف کبھی ختم نہیں ہوگی اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ مشکل کبھی دور نہیں ہوگی لوگ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا مشکل وقت کبھی تو ختم ہوگا تو آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کب ختم ہوگا یہ سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں کہ یہ ٹل جائے گا مگر مشکلات تو بڑھتی ہی جاتی ہیں یہ وقت ہوتا ہے ایمان بالغیب کا توقع کہ جو ازمائش میں ڈال سکتا ہے وہ ازمائش سے نکال بھی سکتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ اگر میرا یہ مسئلہ دور ہو جائے تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے گا مگر کیا ہوتا ہے وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو کوئی دوسری مشکل آ جاتی ہے ایک مشکل ابھی جاتی نہیں دوسری پہلے گھنٹی بجانا شروع کر دیتی ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے والا مسئلہ تو آسان تھا اس کے مقابل اسی طرح ہمارے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے چل سو چل اس دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا غم دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے کوئی آج تک ان کو ختم نہیں کر سکا اور نہ کر پائے گا اور جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے سارے مسائل ختم کر دوں گا وہ جھوٹ کہتا ہے بات یہی ہے کہ اگر ہم یہ قبول کر کے جینا شروع کر دیں کہ غم بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا تو شاید ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں پھر ہم ان سے بھاگنے کی بجائے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں زندگی میں کبھی کوئی تاریخ رات غالب آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب کوئی صبح نہیں آئے گی اور ہم اپنا یقین کھونے لگتے ہیں ہم شکوا شکایت کرنے لگ جاتے ہیں اور اگر آپ کی زندگی میں اس وقت کسی اندھیری رات کا غلبہ ہے تو یقین مانئے یہ آپ کی زندگی میں کسی شاندر حسین صبح کے آنے کا استقبال ہے جس قدر اعلیٰ شئر ہو اس کی تیاریاں بھی اسی قدر لمبی اور مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اس نے لوگوں کو عزمائش کے لیے بیجا ہے اور وہ عزماتا ہے لیکن اس ساری عزمائش میں جو لوگ اللہ سے تعلق رکھیں گے ان کو اس تکلیف میں بھی تھنڈک رہے گی اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے بے صبر بے صبرے پن سے کام لیں گے تو پھر یہ مشکل بڑھ جائے گی بے صبری تو ویسے ہی ہر معاملے کو بگاڑ دیتی ہے اور کائناکت کی کوئی شئے کوئی عمل بکار نہیں ہے ہر ایک عمل کسی مصبت اور اعلیٰ نتیجہ کا پیش خیمہ ہے وہ سے لوگ ہیں جو دپریشن میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں سمجھتا نہ ہی کوئی ان کو نہیں سننا چاہتا اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا حتیٰ کہ ان کے اپنے بھی اللہ تعالیٰ قرآن جید میں فرماتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بے شک اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک انما ربی میرے ساتھ ہے اور جب اللہ کو پکارتا تو اللہ اسی کو پکار سن لیتا ہے اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ جو لوگ دپریشن میں ہیں ان کو بھی ایمان بل غیب دپریشن سے نکلنے میں مدد دیتا ہے یہ یقین کہ وہ بھی اکیلے نہیں تھے اور جو وہ ہمیشہ سے اللہ کی فرد کے حسار میں ہیں مشکل کٹھن حالات میں اللہ سے دعا کرے کہ آپ پر رحم کیا جائے اور آپ کو مایوس نہ ہونے دیا جائے اور ان مشکلات کے نتیجے میں آنے والی خوشی خوش بختی سے محروم نہ رکھا جائے مولانا رومی فرماتے ہیں تکلیف وہ مقام ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے لوگ جی آج کا ہمارا چپٹر ہوا مکمل انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملتے ہیں نئے چپٹر کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ